امید کے ساتھ جمہوری عمل کا حصہ بنتا ہے صدار محمد اشرت خان لغاری صاحب موجود ہیں ہم ان سوالات کے جوابات ان کے ساتھ بات کر کے ڈھوڑنے کی کوشش کریں گے ملکم ٹو دے شو صدار صاحب مہربان صدار صاحب 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں تحریک انصاف کی حکومت مارز وجود میں آئی جسے مسلم لیگنون سیلیکٹڈ کے نام سے پکارتی ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب مسلم لیگنون تحریک انصاف کو سیلیکٹڈ کہتی ہے تو پوری اپوزیشن خود اس سسٹم میں بیٹھی ہے تو آپ اس سارے سیچویشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم لیرمان الرحیم سیلیکٹڈ ہم اس لیے کہتے ہیں پی ٹائی کی گورنمنٹ کو کہ یہ لوگ ہم پر مسلط کی گئے ہیں یہ لوگ الیکشن جیت کے نہیں آئے ان کو جتوایا گیا ہے آپ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے ہمارے لوگوں کی برشت ڈالا گیا لوگوں کو زبردستی شامل کر آیا گیا اسی طرح جس دن الیکشن ہوئے گنتی میں ہمارے ایجنٹس کو بیٹھنے نہیں دیا گیا تو اس سے ہمیں یہ ہوا کہ جی لوگوں نے دھانلی کر کے اور اس کو جتوایا گیا ہے اور اس کو حکومت میں لے کے آئے ہیں سیلیکٹڈ تو ہم اس لیے کہتے ہیں لیکن پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ایک جمہوری عمل ہے اگر پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے آواز اٹھائیں تو وہ اتنی مؤثر نہیں ہوتی پارلیمنٹ میں جو آواز اٹھائی جاتی ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے اس لیے ہم لوگ اسیمبلی میں فیلحال موجود ہیں صاحب آپ کے قائد میاں نواز شریف نے نعرہ لگایا ایک سلوگن ہے آپ کے پارٹی کا کہاں ووٹ کو عزت دو حال یا تمام زمنی انتخابات میں مسلمی بنون کو کامیابی بلی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام میں مسلم بنون کا یہ جو سلوگن ہے ووٹ کو عزت دو گا اس کو پذیرائی مل رہی ہے یا عوام ویسے ہی عمران خان کے دو سالہ دور اقتدار سے نالا ہے جی دونوں چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو گا کو پذیرائی ملی ہے کیونکہ ہمارا ہمیشہ ہر الیکشن میں ووٹ چوری ہوتا ہے اور جو حکومت ووٹ چوری کر کے آئے اس کی عوام میں جڑے نہیں ہوتی اور جو حکومت عوام میں جڑے نہ رکھتی ہو وہ صحیح طریقی سے کام نہیں کر سکتی دوسرا دو سال میں اس نے عوام کو بہت زیادہ توقع دی تھی کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا سو دن کا اس نے ٹائم دیا تھا لیکن ڈھائی سال گزرنگ باوجود بھی یہ کچھ بھی نہیں کر سکا حالات جہاں تھے اس سے ابتر ہوئے ہیں بہتری کی طرف نہیں گئے صاحب مریم بی بی نے اپنے ایک بیان میں لاہور ہائی کورٹ کے باہر کہا کہ عمران خان کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے ملک کے لیے لیکن اور نیب کے پیچھے چھپ رہا ہے لیکن نیب نے تو پی ٹی آئی کے جو سانیٹر ہیں عبدالقادر ان پر بھی اسلام آباد میڈیکل کالیج کی زمین میں خود برکی فورٹی سکس میلین کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ایک بیلنس ادارے کے طور پر سامنے آ رہا ہے یا اپوزیشن کو ہی وہ جسے حدف کا اس نے نشانہ بنایا ہوئے دیکھیں نیب تو کہنے کو امران خان کہتا ہے کہ یہ میرے انڈر نہیں ہے وہ آزاد ادار ہے لیکن جو حقائق ہیں اس میں دیکھیں کہ جو کیس بنتا ہے اس کے اوپر نون لی کے اوپر وہ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں ان کے آدمیوں کے اوپر جو بھی کیس بنتا ہے وہ کسی کو بھی ہاتھ بھی نہیں لگاتی صرف دو تین لوگوں کے علاوہ علیم خان کے علاوہ یا سبتین خان نے ان دو کو انہوں نے رکھا لیکن کتنا عرصہ رکھا ایک خل سے تین مہینے بھی نہیں رکھا ہمارے لوگوں کو دو دو سال سے انہوں نے رکھا ہوئے اور ان کو کلیر کر دیا ہمارے لوگوں کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تب ان کے پر کیس چلتے جا رہے ہیں صرف اپریل دو ہزار اکیس میں امران خان نے بیان دیا کہ میں کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں لیکن حالیہ دنوں میں شگر میل سکینڈل میں ملوث جانگیر تارین سے مذاکرات کرنے کے لیے بریسٹر علی زفر کی ٹیم کو آگے کر دیا ہے جو ان کے میں امران سے جو پریشر گروپ انہوں نے بنائے اس سے بات کر رہی ہے تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو اپنے لوگ ہیں ان سے تو مذاکرات ہیں اور اپوزیشن کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے میں جی امران خان کی کسی بات پر بھی اعتماد نہیں کرتا آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس نے جو بات کی ہے ایسی بات کی کہ ایک قوم کو ایک اس نے امید دلائی کہ جی بہتری کی طرف میں ہی لے کے جاؤں گا اور ایسی بات کی کہ وہ ہر ایک دل کی آواز تھی لیکن جب عمل کرنے کا وقت آیا ہے تو اس کے کال او فیل میں بہت زیادہ تازاد ہے 25 اپریل 2020 کو مریم نواز نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امران خان اپنی مدد پوری کریں اور ہم ان کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مریم بیوی کی جو پولٹ ایکس ہے اس میں کوئی چینجنگ آ رہی ہے یا اس میں آپ چھتے ہیں کہ ایک پولیسی میں کوئی چینج آیا یا اس کے پیچھے کیا بہر کہاتے ہیں اس بیان کے پیچھے نہیں دیکھیں بیان تو دے دیا جاتے ہم ہر کوئی چاہتے ہیں کہ ہر اسیمبلی اپنا ٹائم پورا کرے اس لئے سے تو انہیں یہ بیان دی ہے لیکن ادم اعتماد یہ بھی تو ایک حصہ ہے نا جمہوری عمل کا اور یہ نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوا بہت ساری جگہوں پہ ہوا ہے لگا سب ایک تھا کہ شباہ شری صاحب کو ائرپورٹ پر روک لیا گیا پھر کہا گیا کہ ان کا نام جو ہے وہ ایسی ایل میں تو نہیں ہے لیکن بلیک لسٹ میں یہ حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے آٹھ ہفتوں کے لئے انہیں میڈیکل ڈاؤنز پر جانے کی اجازت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں اور یہ ساسی درجہ ہرات بڑھانے کی کوشش جو ہے بجٹ کے موقع پر یہ کیوں کی جا رہی ہے یہ دیکھیں وہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لئے عمران خان یہ اقدام اٹھا رہا ہے اس کو ایف آئیہ نے رکھا ہے نا ایف آئیہ کس کے نیچے ہے حکومت کے نیچے تو وہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لئے کیونکہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے عوام کو بتانے کے لئے دکھانے کے لئے وہ کچھ بھی ہو ٹوپک کچھ بھی ہو وہ اس کا شروع ہوتے میں انہاروں نہیں دوں گا اور ختم ہوتے میں انہاروں نہیں دوں گا وہ صرف اسی چیز کو دکھانے کے لئے یہ دیکھیں بھاگ کے جارہا تھے اور ہم نے انہیں پکڑ لیا میں انہاروں نہیں دینا چاہتے اور نہ ہی دوں گا بس وہ اسی اپنی چیز کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات اٹھا رہے ہیں حالانکہ میاں صاحب پہلے بھی کتنے دفعہ گئے ہیں علاج کے سلسلے میں اور جا کے علاج کرا کے اور واپس آئے ہیں صاحب مریم نواز بی بی نے ایک دسمبر دوار اکیس کو اپنے بیان میں کہا کہ اب عمران خان نواز شریف سے این ارو مانگ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بہت جلد واپس آ کر ایک متحرک کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اس بیان کے پیش نظر میاں صاحب واپس آئے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے بھی امتحرک ہیں اور ان کی بات سنی جاتی ہے ان کی بات اثر رکھتی ہے جو چیز وہ کہہ دیتے ہیں وہ پوری پارٹی کی پولیسی بن جاتی ہے صاحب فروری دوہزار اکیس میں پاکستان کو فیٹ اف کی طرف سے گری لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور اس جون تک وارننگ دی گئی ہے کہ جو 27 پوائنٹس ہیں وہ پورے کرے تو آپ کیا سبتے ہیں جیسے فورن فنڈنگ کا کیس بھی ہے اور ٹیرریزم کا بھی حالیہ دنوں میں جو اٹیکس ہوئے ہیں بلوچستان میں یہ جو مونیٹر ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کے لیے عمران خان کی جو فورن پولیسیز ہیں اور جو نیشنل ایکشن پلان ہیں جس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس حوالے سے فیٹ اف میں پاکستان کو کن مسائل کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہے یہ دیکھیں فیٹ اف میں تو یہی ہے جو ان پوائنٹس دی ہیں اور کافی کے اوپر آہستہ آہستہ کر کے عمل ہوتا جا رہے اللہ کرے کہ ہم لوگ اس سے نکل آئیں جی اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو فائدہ ہونے لیکن میرا نہیں خیال کہ جتنا انڈیا ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے تو وہ ہمیں اس سے نکلنے دے گا وہ کوئی نہ کوئی چیز ہمارے ملک کے خلاف لے کے آتا ہے اور وہاں پہ بھی ہماری شنوائی اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ انڈیا کی ہے تو سبت ایک اور چیز کہ ہمارا ملک کا جو عالمی منظر نامہ ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور اب اگوانستان سے سپٹمبر تک جو ہے امریکہ اپنی فوجیں جو ہے وہ نکال رہا ہے لیکن انہیں ساتھ ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں سے وہ ڈرانز کے لیے بیسز مانگ رہے ہیں پاکستان صورت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بلوچستان میں ان کو بیسز دینے کے لیے تیار ہے لیکن شاہ محمود قراشی کا بیانتا کہ ہم کسی صورت یہ بیسز نہیں دیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بیکڈور ڈپلو میسی جو ہے وہ چل رہی ہے اور کیا پاکستان مستقبل میں امران خان کی حکومت ایسا کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے کہ ان کو دے دے بیسز اور اس پر مسلم نے نون کر رہا دے مل کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ہم تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ بھائی ان کو بیسز دیے جائیں ابھی تک تو یہ انکار کر رہے ہیں اگر بیسز دیں گے تو اس سے امریکہ کو فائدہ ہوا گا اور ہمیں نقصان ہوگا کہ پہلے بھی دیکھیں بیسز دیے ہوئے تھے مشرف نہ ان کو تو ہمارے ملک میں دہشت گردی بڑھ گئی دہشت گردی کے وجہ سے جانی نقصان ہوا مالی نقصان ہوا سو ارب ڈالر سے زیادہ کا ہمیں نقصان ہوا اسی سے دہشت گردی کے وجہ سے اب بھی اگر انہیں بیسز دیے تو افوانستان کے لیے دشمن ہم ہوں گے کہ ہم امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ تو وہ امریکہ جا کے دہشت گردی نہیں کرتے ہم ہمسائے ہیں ان کی جو بھی دہشت گردی ہوتی وہ ہمارے ملک میں شروع ہو جاتی ہے سب آپ خود بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں لیکن اب پارلیمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے مسائل ہیں ان پر ایک ڈیبیٹنگ کلپ کی صورت افتیار کر گیا کوئی قانون سازی کوئی پالیسی میکنگ جو میر نواز شریف صاحب کے دور میں شباز شریف صاحب اب اپوزیشن لیڈر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو مختلف چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے کہ وہ عوامی جو ایشوز ہیں ان پر بات ہی نہ کریں اور صرف ایک بلیم گیم جو ہے اس میں رہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے جی وہ ان کی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کی پارلمینٹ کے اندر وہ دیکھیں کچھ بھی ہوتے وہ آڈیننس اس کے لیے لے کے آ جاتے ہیں حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سیشن نہ چل رہا ہو یا نہ ہونے والا ہو تو آڈیننس نکالے جاتے ہیں انہوں نے کئی آڈیننس نکالے ہیں کہ انہوں نے قوم اسیمبلی کے اجلاس کا نوٹفیکیشن جاری کر چکے ہوتے ہیں تب بھی آڈیننس لے آتے ہیں تو وہ آڈیننس سے ہی اپنا کام چلا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہوا اس کے لیے میٹنگ ہوئی فوجی قیادت نے میٹنگ کی ساروں سارے لیکن وہ نہیں آیا اس میٹنگ میں ایک وزیراعظم ہو کہ اتنے اہم مسئلے کے اوپر جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں سفیر بنوں گا کشمیر کا اور سفیر نے یہ کام کیا ہے کہ ملک کے اندر جو میٹنگ ہو رہی تھی اپنی قومی قیادت کی اس میں بھی اس نے شرکت نہیں کی سر سب عالمی منظرنا میں سے ہٹ کر ایک سوال آپ سے کہ آپ خود بھی جنوبی پنجاب سے جو ہے ایمینے منتخب ہوئے وزارت عوضے پر بھی فاضر ہیں جنوبی پنجاب سیکیٹریہ کے قیام کی زمین تک پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے لے لیا اور ہم اس کا قیام کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کا آئی جی تائنات کر دی گیا ہے کہ تاکہ ایک جنوبی پنجاب کا شہریہ والاہور نہ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے یہ پی ٹی آئی آنے والے الیکشنز کو دیکھتے ہوئے جنوبی پنجاب کے لوگوں سے ووٹ مانگنے کا ایک طریقہ ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ مانگنے کا ایک طریقہ ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سو دنوں کے اندر جنوبی پنجاب کا صوبہ بنا دیں گے آج تین سال کے بعد جا کے انہوں نے صرف سیکریٹریٹ کا وعدہ کیا اور مجھے یہ بھی سے انہیں آئی کہ سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کا ایک سیکریٹریٹ ہونا چاہیے چیف سیکریٹری ایک شہر میں بیٹھے گا آئی جی دوسرے شہر میں بیٹھے گا اب جس بندے کو چیف سیکریٹری سے بھی کام ہے اور آئی جی کے ساتھ بھی کام ہے تو وہ پہلے بھولپور جے اور پھر ملتان جائے یا پہلے ملتان جے اور پھر بھولپور آئے ایک شت کے نیچے کیوں نہ کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامی طور پر یہ ایک موثر قدم نہیں اٹھا رہے کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اور جو یہ ایک پوری کاؤز ہے جنوبی پنجاب کی اس کو کنفیوز کیا جا رہا ہے بلکل کنفیوز کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں انہوں نے جو افسر تائنات کی ہیں ان کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ہے نہ وہ یہاں بیٹھتے ہیں صرف تائناتی ہو گئی ہے وہاں کے شکل دکھا کے پھر چلے جاتے ہیں کیونکہ ان پاس اختیارات ہی نہیں ہے تو لوگ کس کے پاس جائیں صدر جو عام عوام کے مسائل کی بات کر رہے ہیں ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جس پر میڈیا بہت زیادہ ریپورٹ بھی کر رہا ہے لیکن حکومتی حلقوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ ناکس پالیسی ہے پاور کے اوپر رہ رہے ہیں مسلمان نون کی ہم اس کا بوجھ اب تک اٹھا رہے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے لیکن جی جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت اٹھارہ سے لے کے بیس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ تھی جب ہم نے حکومت چھوڑیے تو زیرو لوڈ شیڈنگ تھی کیسے ہمارے اوپر وہ کر سکتے ہیں ہم نے کتنے پلانٹس لگائے ہم اکیس بائس ہزار میگا وارٹ تک اس کی پروڈکشن لے کے گئے بارہ تیرہ ہزار سے اب اگر نہیں ہو رہی تین سال کے بعد بھی تو انہوں نے کیا بہتری لائی ہے اگر ہم انہا کس پالیسی دے کے گئے ہیں تین سال میں انہوں کیا بہتری لائی ہے سب سب لاہور ہائی کورٹنب تازہ بیان میں کہا ہے کہ جو بلدیاتی نمائن دیتے ہیں ان کو مکمل اختیارات دے دی جائیں لیکن صورتحال کچھ اس طرح سے ان کو آفس بھی نہیں دیا جا رہا بیٹنے کے لیے اور بیراکریسی جو ہے وہ حکومت سے لگتا ہے جیسے آلہ کار بن چکی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی جو کہ ووٹ لے کے آیا ہے اور اس کو لوگوں نے ووٹ لے کے بلدیاتی نمائن دا بنایا ہے جو چھوٹے لیول پر لوگوں کے مسائل ہیں اس کو بیٹنے کی جگہ ہی نہیں دی جا رہی تو کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے کہ ان کی سرسر یہ لاہور ہائی کورٹ کے خلاف ورزی ہے حکم کی یہ توہین عدالت میں بھی آتا ہے اور اس کا کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے ان کی تو منافقت ہی ہے کہ اپنی اسیمبلی کا تو کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا وقت پورا کریں اور بلدیاتی داروں جو عوام نے چنے تھے ان کو انہوں نے اس حق سے کیوں محروم کر دیے تو جب عمران خان خود اپوزیشن میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں بل جلا دینا چاہیے اور سیول نافرمانی کی بات کرتے تھے آج وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو وہ سٹیٹ کے خلاف جا رہا ہے آپ ان کی پالیسی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں تو پہلے ہی ذکر کی ہے کہ اس کی کولو فول میں بہت تازاد ہے وہ جو بات کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتا اس کا ہمارے ہر بات کے اوپر اُلٹ ہے سرزب عمران خان اپنے ایک بیان میں آتے ہی کہا تھا کہ نون لیگ نے براکریسی میں اپنی نرسریاں بنائی ہیں لیکن آج وہی نون لیگ ہے جو بلدیاتی اداروں کا آفس تک نون لیگ کے نمہندوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیان کیا تھا اور پھر اس میں کتنی صداقت ہے کہ اب بیدو وہی بیوروکریسی ہے جو عمران خان کے حکم پر چل رہی ہے لیکن جو بیوروکریسی ہے اس نے تو جو موجود حکمت ہے اس کے حکمانے ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں بیوروکریسی کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹریٹ کیا جاتا تھا ان کا دیکھیں کہ یہ بیوروکریسی کو تو بیوروکریسی سمجھ ہی نہیں رہے ہر تین مہینے کے بعد ہر محکمہ کا سیکٹری چینج ہو رہا ہے چار تو ہمارے آئی جی چینج ہو چکی ہیں تین چار ہمارے چیف سیکٹری چینج ہو چکی ہیں کسی کو وہ کوئی اپنے آپ کو محفوظ ہی نہیں سمجھ رہا اپنی سیٹ کے اوپر ایک آخری سوال آپ سے ساتھ سب کے جو دوہزار تئیس کا الیکشن ہے مسلمان کس بیانیے کے ساتھ الیکشن مہم سٹارٹ کرے گی اور آپ بالخصوص پنجاب میں کیونکہ پنجاب میں جیتا ہے وہ وفاق میں اپنی حکومت بناتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے جو سیاسی منظر نام ہے وہ کس طرف جا رہا ہے پنجاب کا سیاسی منظر نام تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں نون لیگ کی جو وہ تھی مقبولیت وہ ان تین سالوں میں مزید بڑھی ہے پی ٹی آئی کی جو لیول بھی تھا دوہزار اٹھارہ میں اسے کافی نیچے آئی ہیں پیپلز پارٹی کا تو نام و نشانی نہیں ہے پنجاب میں تو اگر مقابلہ ہے بھی صحیح تو نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ہے لیکن پی ٹی آئی کا جو بھی تھا ایک پوپولر ووٹ وہ کافی حد تک لوس کر چکی ہے آپ نے ہالیا الیکشن میں دیکھیں جو بھی ہوئے ان کی سیٹ بھی ہم جیتے ہیں اب ڈسکا کو آپ دیکھ لیں وہاں انہوں نے جب دھاندلی کی تو وہ جیت رہے تھے جب فیر الیکشن ہوئے تو وہ بہت بڑے مارجن سے ہار گئے آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں مسلمی نون کی جو پارٹی پالس یا اس کے بارے میں کافی جاننے کا موقع ملا ہوگا اور ہم آپ کی سیاسی جو آگے عوامل ہیں اس کے لیے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین صدا اشرت خان لگاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ مسلمی نون پر جاب کے نائب صدر ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کا موقع بیان کیا اور ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت عوام دشمن ہے اور حقیقی جمہوریہ جب تک ملک میں نہیں آئے گی عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے تب تک عباس لگاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ